اسلام علیکم دوستو تو آج ہم بنائے ہیں کرارے پکوڑے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح اس کو بنایا ہے ہم نے بہت ہی مزدار اور لا جواب بنائے ہیں ہم نے پکوڑوں کو لا جواب بنائے ہیں بلکل ٹیسٹی پکوڑے بنائے ہیں تو آپ بھی اسے طرح بنا کے کھائیں تو یہ بلکل آسان ہے بنانا بھی ان کے لئے سامان بھی زیادہ نہیں چاہیے بنانے کے لئے تو آپ نے دیکھ سکتے ہیں ایک پیاز ہے اور ہافٹ جو ہے ہم نے علو کا پس لیا ہے دھنیا ہے چار ہری مرچی ہیں تو یہ ہم نے ڈیٹھ سو دو سو گرام بیسن لیا ہے بیسن کے اندر آپ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر زیرہ ڈالا ہے ہافٹ ٹیبل سپون تو اس کے بعد ہم جو ہے ایک ٹیبل سپون تک ہم نے جو ہے سو کا دھنیا ڈالا ہے ثابت ڈالا ہے اس کو کوٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں آپ ثابت بھی یوز کریں ثابت بھی یوز کریں تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس میں سوڑ ڈالنا ہے تھوڑا سا نمک تو اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے مکس مسالہ مکس مسالہ آدھے ٹیبل سپون ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہے اس کے اندر تو کیونکہ بیسن بھی بہت کم ہے زیادہ بیسن نہیں ہے تو اس حساب سے مسالہ ڈالنا ہے تھوڑا سا اس میں ہلدی بھی ڈالیں تو کلر بہت ہی اچھا بنتا ہے پکوڑوں کا اسی طرح مکس کیا ہے بیسن کے اندر اس کے بعد آپ اس میں پانی ڈال کے مکس کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھئے اسی طرح مکس کرتے رہنا ہے اور بلکل اس کو مکس کرنے کا طریقہ یہ یہ مسالے بیسن میں ڈال کے اور اسی میں مکس کرنا ہے جو باقی ہمارے پاس آلو پیاس وہ بعد میں اسی میں مکس کرے تو بہت ہی بہترین آپ کا یہ بن جائے گا تو دیکھاتے آپ کو تھوڑا سا پانی اور دیں گے ہم اس کو تو آپ دیکھیں جو یہاں پر مسالہ مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر آلو ڈالنے ہیں اس کے بعد اس میں ایک پیاستہ وہ بھی اس میں چوک کر کے کٹ کر ڈالنا ہے تو یہاں پر ابھی اس کو دوبارہ پھر مکس کریں گے اس کو مکس کرنے کے بعد پھر آپ کو دیکھاتے ہیں کس طرح ان کو تلنا ہے اور ہمارے ویڈیو کو پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستوں کے ساتھ لائک کریں کومنٹ ہم کو ضرور کریں اس ٹیم ہم ڈال دیں گے حریم رچ حریم رچی جو ہے تو وہ اپنے عساب سے ڈالیے اور اسی طرح ہم کو پالو کریں اور ویڈیو کو اسی طرح دیکھتے رہیں انشاءاللہ ہم آپ کے لئے نئے سے نئے ویڈیو بڑھ سے بڑھ کے ویڈیو آپ کے لئے بناتے رہیں گے اور دیکھئے اس ٹائم ہمارا مکس ہو چکا ہے سب مسالہ اس کے ساتھ ہم نے مکس کر دیا ہے اور بیسن ہمارا بالکل تیار ہو چکا ہے اس کے درمیان میں ہم کو ڈالنی ہے دنیا کے ساتھ اس کے ساتھ لوگ بھی بہت پیارا ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے اور ٹیس بھی بہت بہترین ہو جاتا ہے تو آپ بھی اسی طرح بنائیں تو خوشبو آتی ہے پکڑوں کے اندر دنیا کی تو دنیا جو ہے ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر دو یہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ ماشاءاللہ ہمارا ریائش ادھری اور جو سبزی لگائی ہے ہم نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں دکھایا تھا تو ہم سوچا آپ بھی توڑا دکھا دے آپ کو اور دیکھئے بہت بہترین جگہ اور ہمارا اس ادھری ریائش مز رہا ہے ہمارا تو ادھر جو ہے واشنٹونیا کا جور سب چیز ادھر آپ کو دیکھ رہا ہے تو ہم سوچا آپ کو توڑا سا کمرہ گمہ کے دکھا ہے آج ادھر ہم نے بیسن کو تقریباً پانچ سے دس منٹ ٹیم دیا اور ادھر اوئل ہم نے رکھ دیا ایک گرم ہونے کے لیے تو اوئل ہمارا یہاں پر گرم ہو چکا ہے تو اس کے اندر جو ہے ہم ابھی ڈالیں گے پکوڑے تو اسی طرح آپ ٹیبل سپون لیں بڑا والا تو ایک ٹیبل سپون بھر کے آپ ڈالتے جائیں تو اسی طرح جو ہے پکوڑے آپ کو جتنے چاہیے ایک پار ڈال کے بنا سکتے ہیں تھوڑے تھوڑے ڈال کے بنا سکتے ہیں ہم جو ہے یہاں پر پانچ سات آٹھ پکوڑے ایک ساتھ ڈال کے ان کو فرائی کر کے نکالیں گے تو آپ اسی طرح آپ کو چلکتے ہیں آپ اسی طرح بنائیں ہم کو اسی طرح چلک رہے ہیں ہمیں اسی طرح زیادہ ڈال کے بنا رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے تو ایک ضروری بات جو ہے تو توڑا سا آئل آپ یوز کریں اگر زیادہ آئل ضرورت نہ ہے اور ہاتھ سے بھی آپ پکوڑے کرے گا تو اس میں بھی ٹیس بہت زیادہ چمچ کی یوز نہ کرے تو ہاتھ سے کرے تو بھی بہترین آئے گا اگر ہاتھ سے کرے آپ بولے جو قرار پکوڑنے گول پکوڑے چاہیے تو آپ کو تھوڑا سا آٹا سخت کرنا پڑے گا اور اسی طرح قرار پکوڑے بالکل تیار ہو گئے ہیں تو پکوڑے جو ہے آپ کو دکھایا ہے نا چمچ سے ان کو پر سے دبانا پڑتا ہے تو اس کے اندر جو ہے پکوڑوں کے اندر تیل چلا جاتا ہے تو اسی سے پکوڑے جو ہے قرارے بن جاتے ہیں تو یہ دیکھئے ما شاء اللہ بہت ہی قرارے پکوڑے ہم نے ریڈی کر لیا ہے بہترین لک دکھ رہا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گا لائک کریں شیئر کریں پلیز اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو سلامت رکھیں اپنے سائے میں رکھیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں پردیسی آدمی ہے ہمارے لئے دعا کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ نگبان